جی ہلو دوستو میں ہوں کمر چیمہ اور دوستو جس طرح کہ آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نفٹیلی بینرٹ جو ہیں وہ انہوں نے پہلا دورہ کیا ہے ابو دبی کا اور وہ کرون پرنس محمد بن زید النہیان کو منڈے کو ملے ہیں اور یہ اس کی اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں مسلم دنیا کے لیے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں مسلم پاپولیشن کے لیے اس کو دنیا کو مجھے مسلم ورڈ کو کس طرح دیکھنا چاہیے میں آپ کو بتا دیو اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی اور ان کے جو سن ان لار جاریڈ کشنر کی بہت بڑی جو ایک ایفرٹ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میڈل اسٹین ممالک کے اسیل کے ساتھ تعلقات چھیک کریں اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ جو ابراہم اکورڈ ہوا جس میں ڈانلڈ ٹرمپ بی بی نتن یاہو اور یو اے کے فورن منسٹر صاحب بھی موجود تھے اس میں یہ ہوا کہ ہم ڈیپلومیٹک تعلقات جو ہیں وہ یو اے کے ساتھ اور اسرائیل کے اسٹیبلش ہوں گے اور اس میں آبیسلی بڑا امپورٹن کردار امریکہ کا تھا اس میں اب زاری بات ہے یہ جو ہیڈ لائنز بن رہی ہیں اس کی یہ جو تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ جی اسرائیلی پرائم میسٹر جو نفٹالی بیرن پینٹ ہیں وہ انہوں نے ابو دربو کے دورہ کیا اور کرونس بھی محمد بن زید النہیان سے ملے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو یو اے کے فورن منسٹر ہیں وہ خود ان کو ریسیب کرنے چاہتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے جناب اور اس کی آپ دیکھ لیں کہ جب یہ چیزیں بہتر ہوئیں اس کے بعد پھر بہرین سودان مراکو جو ہے وہ جو ریلیشنشپ جو ہے وہ نوملائز ہوا اسرائیل کا عرب ممالک کے ساتھ جس کا یہ کہا گیا اور یہ باتیں ہوئیں کہ بھائی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے اور اسرائیل کے تعلقات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت یہ کہا گیا کہ جناب بی بی نیتن یاہو ہے وہ آئیں گے آئے تھے سعودی عرب میں اور اس وقت بڑا شور مچا اور سعودی عرب نے اس کو کہا کہ نہیں دنائے کیا لیکن یہ کہا گیا مجھے اس شہر کا نام تو بھول گیا لیکن یہ کہا گیا کہ اس شہر میں جو ہے وہ اسرائیلی پرائیم میسٹر آئے تھے اور محمد بن سلمان بھی وہاں پہ کہ وہاں پہ باتیں ہوئیں ڈسکیشن ہوئیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے سارا کچھ اب یہاں پہ آکے جو چیز ایمپورٹنٹ اب وہ یہ سمجھ نہیں ہے کہ مسلم دنیا اس کو کس طرح لیتی ہے جو ابھی دو تھوڑے دن پہلے سعودی عرب نے تبلیغی جماعت کو بین کیا تو ابھی جو مسلم ورڈ جو جن کا ہمیشہ مسلمان جیسے پاکستان کے اندر خاص کر کے یہ میں پاکستانی مسلمانوں کے لیے آبیسلی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے یہ لوگی تبلیغی جماعت کو بین کر دیا لوگی اب یہ جو ہے نا یہ آل سعود یہ دجال ہیں یہ فلاں ہیں یہ ڈمکان ہیں کہ اب ان کو اس طرح کیا ہم نام دے رہے ہیں کہ جب یہ اس وقت جب کونسپیریٹوریل پیرڈائیم یہاں پہ اسٹیبلش ہوتے تھے جناب اسرائیل تو پاکستان کے جو ہے وہ وہ تباہ کر دے گا اور وہ ملا ہوا ہے بھارت کے ساتھ اور وہ ہمارے یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں یہ کونسپیریٹوریلیز جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں آج میں صبح مارگلہ ڈائیلوگ میں انگلینڈ کے جو ہائی کمیسٹروں کو سن رہا تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے امریکہ کا انگلینڈ کا اسرائیل کا بھارت کا ہمارے پاکستان کے خلاف بڑی ساسیں ہو رہی ہیں دنیا ہمیں آئیسولیٹ کرنا چاہتی ہے ہمیں لیکن دنیا نے ہمیں کیا آئیسولیٹ کرنا ہے ہم آئیسولیٹ تو خود ہوں گے جو ہوں گے اور ہم اپنی حرکتوں سے آئیسولیٹ ہوں گے جب آپ لوگوں کو یہاں میں زندہ جلا دیتے ہیں تو آئیسولیشن تو ان چیزوں سے ہوتی ہے ایکسٹریمزم سے ہوتی ہے اور آپ کے انٹرنل چیلنجز ہیں جو ہمیں اڈریس کرنے ہیں خیر اینی ہو اب یہ جو وہاں پہ آئے ہیں بینٹ صاحب جو آئے ہیں وہاں پہ اور ان کو یوئی کی فارم منسٹر عبداللہ بن زیدالنہیان نے وہاں پہ ریسیب کیا اور جو ٹائز ہیں وہ نوملائز ہو گئی دونوں ممالک کی اب یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو متحدہ عرب امراض جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو امراضی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک انفلونس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور معاشی طور پر تجارتی تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں اور آگر میں آپ کو صحیح بات میں بات کروں جو میں نے پہلے شاید کی بھی تھی کہ اصل میں یوئی نے پاکستان کے جو ویزے بند کیے تھے وہ کیے ہی اسرائیل کی وجہ سکتے ہیں کیونکہ یوئی کو یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نہ ہو کہ یہاں سے کوئی موٹیویٹڈ پاکستان نہیں آکے یہاں پہ کوئی جیوز پہ جہودیوں پہ حملہ کر دے اور کہہ جی یہ تو یہودی ہیں اور ہم پسند نہیں کرتے کہ مسلم دنیا میں کیونکہ ہماری ایکسس کام ہے جیوز تک اگر اجیب کے تعلقات اچھے ہیں تو ہم وہاں پہ زیادہ اس طرح اجیب کی پولیٹیکل ریلیونس نہیں ہے لیکن ابھی کیونکہ یوئی کی پولیٹیکل ریلیونس بھی ہے یوئی پہ بہت سارے لوگوں کا آنا چانہ بھی ہے تو یہ ابھی انہوں نے ویزے بند کر دی کہ یہ نہ پھر ہم وہاں پہ گئے پھر ڈسکشن ہوئی وہ سارا کچھ ابھی امپورٹنٹ ہی جی ہے کہ متحدہ عرب امراض جو ہے وہ امریکی مداخلت کے بعد اس نے جب اسرائیل کو تسلیم تو کر لیا لیکن میڈل ایشنل ممالک کی کلیدہ پیغام دینا چاہے اور دونوں ممالک نے ایک سفیر بھی بیجے لاکھوں ڈالر کی جو تجارتی معاہدے بھی ہوئے دفاعی ساز و سمان بھی جو ہے وزاری بات ہے یوئی خریدے گا اسے نفتالی جو بینٹ ہے وہ معاشی اور تجارتی تعلقات پہ توجہ دینا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایران ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو ڈسکس ہوا اور اور یہ بھی کہا گیا کہ جو امراضی اور ایرانی حکام کی ملاقات ہیں اس حوالے سے تشویش کا اظہار ہے جو اسرائیل کو اب یہاں پہ آکے ہیں وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جتنا زیادہ قریب ہوگا میڈل ایسٹر ممالک کے ساتھ یہ بیسیکلی میڈل ایسٹر ممالک اپنی اٹنشن ڈیورٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو ویسٹرن ورڈ اور پرٹیکللی امریکہ کا جو ایک تھانہ کے جی یہ جو ممالک ہیں یہاں پہ محول اچھا نہیں ہے یا خواتین کے حوالے سے یا دکیہ نوسی یا بیک پورڈ یا کنزرورٹیب سمجھا جاتا تھا تو وہ بیسیکلی پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے گو کہ یوں ہی کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے لیکن باقی ممالک کو ضرور ہے سو یہ اوپننگ آپ جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے for the middle eastern countries کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں unnecessary جو ہے وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے اب یہاں پہ جو question آتا ہے کہ کیا OIC اپنا کوئی stance بھر لے گا کیا OIC یہ سمجھتا ہے کہ بھائی دیکھیں اگر جو organization of Islamic cooperation تھی وہ بنی تھی دو issues کے لیے ایک تھا کشمیر اور دوسرا تھا فلسطین اگر technically دیکھا جائے تو دونوں issues کے اوپر OIC کا کوئی کردار نہیں ہے OIC خموش ہے OIC اب دیکھیں جو ابلاہم اکارڈ ہوا اس پہ OIC کا کیا stance آیا تھا اگر UAE اور باقی ممالک نے اسرائیل کو recognize کر لیا تو اس پہ OIC نے کیا بات کی کیا OIC نے اس کو تنقید کیا نہیں OIC تو بالکل خموش نہیں وہاں پہ OIC نے تو کچھ بولے ہی نہیں کیونکہ OIC comprises major جو عرم ممالک ہیں ہم تو بیچ میں سارے ہم اپنے آپ کو کہتے تو رہتے ہیں کہ ہم جناب وہ جو ہے وہ founding members ہیں OIC کے لیکن in reality does OIC listen us the OIC has listened us for long I think اب OIC ہمیں نہیں سننا چاہتے کیونکہ ہماری وہ leverage ختم ہو گئی ہے OIC ممالک کے اوپر ہمارا جو ایک impact تھا وہ ختم ہو گیا اب OIC پہلے جو ہماری military کی بڑی power ہوتی کی اور وہ کہتے تھے جناب دیکھیں ہمیں جو پاکستان کی جو فوج ہے یہ ہر جگہ پہنچ جائے گی ابھی position یہ ہے کہ یمن میں ہم نے اپنی فوج نہ بیچ کے اپنے message بیچ دیا کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اپنی جنگیں لڑ رہے تھے ہمیں اپنے لئے ہمارا اپنا پاکستانی فوجی اپنے ملک میں شہید ہو رہا ہے پھر ہم دوسرے ملکوں میں بھی جو ہاں وہ فوجیں بیچ ہیں سانوں کے گناہوانا سواب لبنا جناب اگر آپ کو یاد ہو کہ جب مشرف صاحب کے دور میں امریکہ نے یہ بھی کہا تھا شاید کہ عراق میں بھی وہ فوجیں بیچیں کہ جی آپ وہ ہمارے ساتھ دیں اور ہم ہم اس میں وہ جو ایک alliance ہے لیکن میرا خیال ہے اس وقت یہ بات reject کر دی گئی تھی کہ اس طرح نہیں ہو سکتا سو یہ جو چیز میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ middle eastern نے کہا پیچھے ہے جو یہ تو کچھ کرنے والے نہیں ہیں ہمیں اور سعودیز نراز ہو کے سو ابھی تو ہمیں وہ جو ties established کرنے میں سعودیز کے ساتھ problem آ رہا ہے سو forget ہم ان کے ساتھ جو military cooperation اور جو دوسرا انہوں نے کہا جی ہمیں hard power military جو ہے وہ foot soldiers اب نہیں چاہیے ہم technology میں آ جاتے ہیں اور جب technology میں آئیں گے تو پھر اسرائیل کے پاس جانا پڑے گا پھر فرانس کے پاس جانا پڑے گا امریکہ کے پاس جانا پڑے گا UK کے پاس جانا پڑے گا اور ممالک کے پاس جانا کرے گا جو military hardware بناتے ہیں research اور ان چیزوں میں کام کرتے ہیں so UAE جو ہے اس نے OIC اور سعودی رب نے OIC کے پر تو لیے گی یہ کسی کام کے نہیں ہم جو کریں گے وہی کریں گے ایران ترکی باقی یہ جو ملک ہیں ان کا بھی کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا وہ OIC ہے تو صحیح لیکن toothless trigger ہے because اس کے military ring کوئی نہیں ہے جب بھی کسی ادارے کا کوئی wing ایسا نہ ہو جو کسی کو punish کر سکے دیکھیں یہ جو regimes ہوتے ہیں international politics میں ہم پڑھتے ہیں کہ regime وہ ہوتا ہے کہ set of rules and regulation کہ اگر آپ ان کو follow کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ ان کو توڑیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا ابھی یہ جو regime ہے for example OIC کی regime ہے اگر آپ اس کے rules and regulation کے رہیں گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں رہتے تو آپ پیچھے اٹھ جائیں آپ کو نقصان کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ string attached نہیں ہے کہ آپ کسی کو punish کر سکتے ہیں تو زیاری بات ہے پاکستان کے لیے جو دنیا کے لیے آپ فلسطین کا مسئلہ ختم اس میں کوئی کچھ ہو گئے نہیں کشمیر پہ آ جائیں تو کشمیر کا مسئلہ بھی ختم پاکستان نے اس ہفتے جو ہے وہ OIC کا foreign ministers کا تو جلاس گلایا افغانستان پہ کیا ہم کشمیر کے اوپر بھی اجلاس کو لائے this was very 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 unfortunate for پاکستان کہ ہم یہ چیز نہیں کر سکے ہم کشمیر کے اوپر وہ اجلاس نہیں بلا سکے ہماری OIC نے عرب ممالک نے ہماری ایک نہیں سنی انہوں نے ایک تو وہ historical baggage ہے دوسرا وہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے تیسرا انہوں نے آپ کو recently line of control کے اوپر معاملات ٹھیک کر کے دیئے ہیں ہمارا تیز نے مجھو یاد ہے کہ ہماری leadership وہاں گئی تھی دبائی میں ابودعبی میں اور وہاں ملکیا اور کہا یاد ہماری مدد کریں اور انہوں نے مدد کی بھی so the point is کہ اس وقت OIC ختم نہ کشمیر پہ کچھ کر سکتی ہے نہ فلسطین پہ کچھ کر سکتی ہے اور ابھی تو سعودی عرب اور UAE individually ملکوں کو توڑ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل سے تعلقات ٹھیک کریں اور پاکستان کے اوپر بھی بڑا pressure ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر pressure ہے وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا ابھی میں نہیں بتا سکتا ابھی میں وزیراعظم ہوں so یہاں پہ آ کر کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک introspection ہونی چاہیے self soul searching ہونی چاہیے so that we can come to know کہ اسرائیل کو recognize کرنے کے نقصانات کیا ہیں فائدے کیا ہیں اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو نہ رہے کے recognize کریں اگر کوئی فائدہ ملتا ہے تو رہے کے recognize کریں دنیا جو ہے یہ normalization کی طرف ابھی جو آپ کی جنگ ہونی ہے وہ تو یہ تو ہونی نہیں ہے ابھی تو جنگ ہو رہی ہے human security کے ہوگا جس کو اب non traditional غیر روایتی security کہتے ہیں environment ہو گیا food ہو گئی economy ہو گئی آپ کی یہ جو production ہے ان چیزوں پہ ان چیزوں پہ باتیں ہو رہی ہے جو pandemic ہو گئی اب تو دنیا اس چیز میں discussing dialogue ہو رہا ہے ابھی تو وہ یہ جو weapons خریدنا اور فوجیں پالنا یہ تو ان ملکوں کا کام ہے جنگے جنگے پاس existential threat ہے تو پاکستان ہے ان existential threat ہمیں threat ہے لیکن normally اب آپ کی security یہ نہیں ہے صرف کیونکہ ابھی جو definition of security ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت کون سمول کا پہ حملہ کر سکتا ہے ابھی definition of security has changed so what we need at this moment how we have to react here is so we need to work with the uh emiratis we need to work with the saoudis اور redefine کرنے کی ضرورت ہے OIC کے رول کو مجھے موقع ملا ایک دفعہ OIC کے لوگوں سے بات کے بات کرنے کا بڑا serious level کا delegation تھا میں نے وہاں یہی سوال raise کی اور میں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ پچھلے 75 سال میں آپ نے OIC نے کشمیرے ماری بڑی مد کی فلسطین کو بھی بڑا دیکھا لیکن یہ پچھلے کچھ سالوں میں تبدیلیاں آئی ہیں ان تبدیلیوں کو OIC کس طرح دیکھتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو کس طرح الابوریٹ کریں گے ممالک کو یا جو بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل یا آپ کس طرح اس کو فورسی کرتے ہیں یا کہ صرف وہ کیا ہوتا ہے وہ گفتن شنستن برخواستن وہ کیا ہے اٹرم بولی جاتی ہمارے بس یہ وہی ہوگا آپ آئیں گے ہم جائیں گے باتیں ہوں گی مٹھا مٹھا جو ہے وہ criticism بھی ہوگا خموشی بھی ہوگی اور امریکہ کو بھی criticize نہیں کرنا کیونکہ بائی لیٹرل تعلقات اچھے ہیں انڈیا کو بھی criticize نہیں کرنا بائی لیٹرل تعلقات اچھے ہیں یو اے کو بھی criticize نہیں کرنا کہ انہوں نے اسرائیل سے تعلقات کیوں بنائے وہ ہے اوپر سے انڈیا جو ہے وہ تو کہتا ہے ہمیں OIC کا میمبر بنائے ہمارے پاس تو بیس پچیس کوڑ مسلمان ہے پاکستان کے کہنے پہ جو ہے وہ بنایا گیا اور وہ سارا کچھ ہوا تو یہ جو چیزیں ہیں لیکن وہ وہ انڈیا تو تیار بیٹھا ہوا تھا یہ تو پاکستان نے شور ڈالا انہوں نے کہا یار پہلے تو ہمیں پاکستانیوں کی سنتے کوئی نہیں ہے تو اگر اڈیا کو ہم نے OIC کا اس طرح ممبر بنائے تو that will be very much catastrophic ہوگا پھر ہماراتیز اور سعودیز اس سے پیچھے ہٹ گئے so this is an important development i think we really need to look into it کہ نفتالی بینرڈ کا اس یوری میں آنا کتنا important ہے کیا repercussions ہو سکتے ہیں OIC کے لیے اور مسلمانوں کو اس طرح اس پہ سوچنا چاہیے اور ہمیں اس conspiratorial paradigm سے آنا چاہیے and move on کرنا چاہیے i think that is going to be very much helpful for our people but at the end of the day the most important thing is how we move forward purane mindsets because if we keep the purane mindsets so things will not be same thank you very much